گرکیٹ ایشیا کپ دو ہزار تائیس سپر فار راؤنڈ کا آغاز پاکستان اور بنگلہ دیش کے ٹیم میں مدد مقابی پی سی بی نے بنگلہ دیش کے خلاف سپر فار مرلے کے پہلے میچ کے لیے پلنگ الیون کا اعلان کر دیا پاکستانی پلنگ الیون میں کونسی بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بلیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ کر کر کے تمام تر اپ ڈیٹ آپ کو ملسکے اگر ہم بات کریں ایشیا کپ کے سپر فار راؤنڈ کے بارے میں تو کچھ سپتمبر سے سپر فار راؤنڈ کا آغاز ہونا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ٹیم میں کذافی سٹیڈیم لاہور میں مدد مقابل ہوں گی یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق ڈھائی بجے 6 سٹمبر کو کھلا جائے گا اگر ہم بات کریں پاکستانی پلنگ الیون کے بارے میں تو پاکستانی پلنگ الیون میں صرف ایک تبدیلے کی گئی ہے ایک آراؤنڈر کو بہت جبکہ دوسرے آراؤنڈر کو شامل کیا گیا ہے پاکستان کی پلنگ الیون میں کپتان بابر آزم اور نیب کپتان شاہد داب خان اوپنر بلے بات فقہ زمان اور اوپنر بلے بات امام الہا سلمان علی آغا افتخار ایمان وکڑکی پر ہوں گے محمد رزوان جبکہ محمد نواز کو باہر کیا گیا ہے ان کی جگہ پر فہیم اشرف فاس پولن نسیم شاہ شہین افریدی اور حارس رو بنگلہ دیش کے خلاف پلنگ الیون کا حصہ ہوں گی